اسلام علیکم دوستو میں نے آج منشن کیا تھا کہ میں لائف آؤں گی اور بات کروں گی توڑا سا کچھ پرسپیکٹیو ہے کچھ پوائنٹ آف یو ہے جس کو لانا ضروری تھا آفٹر دا ہنگر اسٹرائک ہنگر اسٹرائک کے بعد سے کچھ چیزیں جو پیشرفت ہوئی یا جس کو ہم کہیں گے کہ خیر ہنگر اسٹرائک تو ایک پبلک انیشیٹیو تھا اور ایز ایکٹیویسٹ میرا فرض تھا کہ میں کرتی مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ سچ کے ساتھ کڑے ہو جائے جہاں لگتا ہے کہ نائنصافی ہے کیونکہ آج یومی شہادت امام علی بھی ہے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیت کر کے یہ کہا تھا کہ غلط اور سچ اور جھوٹ کے مابین اگر آپ کو لگے کہ کوئی راستہ لینا ہے تو پرخطر سچ کا راستہ اپنائے کبھی بھی آسان جھوٹ کو نہ اپنائے تو وہ میں نے چنا تھا اللہ نے اس میں عزت رکھی میرے کمیونٹی کے بہت سارے لوگ آئے بہت زیادہ عزت دی انہوں نے میرے گھر آئے پھول آئے جو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ عزت تھا آلانکہ میرے خیال میں جو ہے جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اس کا میار یہی ہوتا ہے کہ ہم سچ اور جھوٹ کے مابین فرق کریں اور جہاں جہاں نائنصافی ہوتی ہے اس کا ساتھ دے دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے کیونکہ میرے کمیونٹی کے بہت سارے لوگ نہ صرف کمیونٹی کے دوسرے سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے بھی مجھے اپروچ کیا وہ چاہتے تھے کہ میں الیکشن لڑوں اسپیسیفکلی میں پی ٹی آئی کا بھی نام لوں گی جن کو لگتا تھا مجھے عزت بخش نہیں تھی انہوں نے مجھے کہا کہ میں ان کا کینڈیڈیٹ بنوں جمہوری وطن پارٹی نے کسی طرح بلاول صاحب آئے تھے علانکہ میں ان سے نہیں ملی مگر جو ایک ناریٹیب بنتا ہے تو کیونکہ تو اس وجہ سے میں نے کینڈیڈیٹ شپ کو جو ہے ریفیوز کیا کیونکہ میرے خیال میں ہم تو بغیر اسیمبلیوں میں جائے بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے لیے آگے جا سکتے ہیں آواز اٹھا سکتے ہیں مجھ میں ہمت نہیں ہوتے کہ میں پھر کڑے ہوگے دوسرے پارٹیوں کے شخصیتوں کے کرداروں پہ کیچڑوں چھالوں ان کو برا کہوں تو مجھ سے شاید یہ نہیں ہوتا کہ میں اسٹیج پہ کڑے ہوگے پھر کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ اپوننٹ ہوگا تو اس کے خلاف بھی جواب دئی ہوگی تو میرے خیال میں میں اس کا حصہ نہیں ہوں اور میں جواب اس لیے نہیں دیتی کیونکہ میں ان بوکس میسیجز ہارڈلی دیکھتی ہوں میرے پاس بہت مشکل ہے ابھی کہ میں ان بوکس میسیجز دوں ارشد تینکیو ارشد حارون اور میں اصل میں میرا مسئلہ یہ ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے میں نہ صرف اپنے ہزارہ برادری بلکہ جتنے بھی جو جو لوگ بھی ہے جن کو لگتا ہے کہ پاکستان میں چینج ہے ان سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی کو ووٹ دیں گے تو ان کا منشور ضرور پڑھے منشور پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے صرف اس بنیادوں پر ووٹ نہ دے کہ وہ جو ہے آپ کا ہم قبیلہ ہے آپ کا ہم برادری سے تعلق رکھتی ہے یا آپ کے قوم کا ہے ان کو دیکھیں آپ کے لئے پروگرام کیا لائے ہیں آپ کے لئے دورست نتیجہ انگیز جو آپ کی پولیسیز ہیں اس کے لئے کیا ہے میرے خیال میں جو اگر میں ہوتی اور میں ووٹ دیتی تو میں اس شخص کو دیتی جو ماہولیات پر بات کرتا کیونکہ پانی کا مسئلہ جو ہے کہ انسانی علمیہ بنتا جا رہا ہے دنیا سے پانی ختم ہو رہی ہے جو سیاسی نیشنل لیول کی سیاسی جماعتیں ان کے منشور میں اگر ماہولیات ہے اس کا حصہ بنے درخت تو کیونکہ گلوبل وارمنگ پاکستان دنیا میں خطرناک ترین جو حالات ہے اسے گزر رہا ہے ساتھوے نمبر پر ہے جرمن ریپورٹ کے مطابق ماہولیاتی تبدیلی کے حوالے سے تو پانی ختم ہو رہا ہے اس سننے میں آئے دو ہزار پچیس تک جو کہ خطرناک حالات پیدا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو ووٹ دے جو آپ کے عورت کا سوال لے کے آئے عورت کے سوال کے بغیر آپ کا معاشرہ نامکمل ہے میرے خواتین ساتھیوں سے جو سیاسی ورکر ہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہے ان کے لئے میں بتانا چاہوں کہ الیکشن جو آمینڈمنٹ آیا تھا الیکشن کمیشن کا اس میں یہ ضروری ہے کہ پانچ فیصد ووٹ جو ہے وہ پانچ فیصد سیٹی جو ہے جرنل الیکشن میں سب سیاسی جماعت اپنے خواتین کینڈیڈیٹس کو کڑا کرے اور اس کے سارے اخراجات بھی پارٹی اٹھائے اور یہ نہ ہو کہ وہ صرف الیکٹرال ہو اس کو اس یقین سے کڑا کرے کہ وہ جیتے گی بلکہ اس لئے کہ مینس ٹریم کرے اور خواتین کو لائے تو میرے سارے سیاسی ورکر جتنے بھی خواتین ہیں کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے چاہے مذہبی چاہے قومی ان سے اپنا یہ ٹکیٹ کلیم کریں مذہبی اقلیتیں بھی ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ جب ووٹ دے تو اس بنیاد پہ نہ دے کیونکہ جنہ صاحب کا جو نائنٹین فورٹی ایٹ گیارہ اگست کا جو تقریر ہے اس میں وہ واضح بولتے ہیں کہ آپ آزاد ہو کہ اپنے مسجد جاؤ آپ آزاد ہو اپنے مندر جاؤ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے سیاسی جماعتوں کا ساتھ دیں جو پروگریسیو ہو جو آپ کو بھی ایکول ہی پاکستانی شہری سمجھتا ہو جیسے وہ خود ہے اس کے علاوہ میرا جو موقف ہے کچھ دوستوں نے کہا ساتھی بہت سارے آتے سپیشل ہزارہ نوجوان میں ان سب سے بہت محبت کرتی ہوں ایون ہمارے جو مخالف جو لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں ان سے بھی محبت کرتی ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بیس سال کے جنگ زدہ حالات میں ہم نے سوائے محرومیوں کے تنگ دستیوں کے بدحالیوں کے اور کچھ حاصل نہیں کیا ہم اتنے ڈیسپریٹ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیا دیتے ہیں اگر میرے بائیوں کی میرے اتنا چاہ چادر نہ پہننے سے یا میرے ذاتی چوائش سے ان کے دل کا بڑھاس اس شکل میں نکلتا ہے کہ وہ مجھے گالی دے میں اوپن ہوں وہ ضرور گالیا دے تاکہ وہ جو ان کا غصہ ہے اندر سے وہ کم ہو جو بیس سالہ ہم نے دہشت وحشت جبر دیکھا ہے تو ایڈونٹ مائنڈ ایم اوپن فور دیکھ یوار ویلکم ہم کوشش کریں گے کہ ایسے حالات پیدا ہو کہ جب ہم عورت کو مرد کے برابر سمجھے ایسے حالات پیدا ہو جہاں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ماں کی گالیاں نہ دے کیونکہ ماں مقدس ہوتی ہے پھر بھی اگر آپ کا دل اتمنان چاہتا ہے ان چیزوں سے یوار ویلکم فور دیکھ اس کے علاوہ میں معذرت چاہتی ہوں اپنے سیاسی جماعتوں سے سپیشلی ہمارے ہزارہ سیاسی کارکران کے ساتھ ہی بھی آئی تھے مجھے ٹکٹ جتا کہہ رہے تھے پر میرا بہت کلیر موقف ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں ہم امن چاہتے ہیں ایسے حالات چاہتے ہیں کہ ہم خوشی خوشی اپنے روزگار کی طرف جائے ہمارا محنت تشبہ غیر خوف و خطر کے جائے اپنی دکانوں میں بیٹے ڈر نہ ہو کہ کوئی نامعلوم کی گولی لگے گی ہمارا مزدور خوشی خوشی جائے ہمارا جو کلرک سے وہ خوشی خوشی کام پہ جائے حصہ ماحول جو خوف سے آزاد ہو تو اس سے بڑی جیت میرے خیال میں اور کچھ بھی نہیں ہے کہ جب لاکھوں غریب لوگ جو اس معاشر قتل عام کا شکار ہے وہ آزاد ہو جائے وہ گومے پھرے بچے پارکوں میں کیلے اور ہن سے مسکرائے تو آئی سپورٹ ایٹ آپ جس کو بھی ووٹ دیں گے سوچ سمجھ کے ووٹ دیں اس کا پیسہ نہیں دیکھے میں تو نوجوانوں سے کہہ رہی کل کافزات انامزدگی کا آخری دن ہے مجھے لگتا ہے کہ نوجوان خود کو منسٹریم کرے محنت کش کے بچے کو بھی اتنا ہی حق ہے الیکشن میں کڑا ہونے کا جتنا ایک سرمایہ دار کو حق ہے غریب کے بچے کو حق ہے اپر اپنا نظریہ کیلئے رکھے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے آپ اس قوم کو دیکھیا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ وہا جاتے ہیں تو وہ سڑک بنانا نہیں ہوتا یہ بھی آپ کلیر کریں ہمارے ہاں ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو الیکشن میں جو ہم نمائندے پارلیمنٹ میں بیشتے اس کا کام سڑک بنانا ہے یہ ایسا نہیں ہے اوف کورس ڈیویلپمنٹ فنڈ بھی ہے پر اصل بات قانون سازی ہے اور کتنا پرو ہیومن پرو انسان وہ ہمارے جو نمائندے ہیں وہ قانون بنائے پرو مزدور ہو جو مزدوروں کے بات کرے جو عورت کی بات کرے جو نوجوان کی بات کرے جو اقلیت کی بات کرے جو ریسیزم نسل پرستی کے خلاف ہو جو مذہبی جنونیت کے خلاف ہو جو برابری کی بات کرے میرے خیال میں اس کا کام یہ ہے کہ وہ ان پر قانون سازی کرے انسانی حقوق کا رسپیکٹ کرے ایک ساتھ کرے ہو برادر اقوام سے تعلقات جوڑے پرابری اور ہمانگی کو فروغ دے میرے خیال میں یہ بڑا ضروری ایجنڈا ہے جو لوگ تقسیم کی بات کرے وہ آپ کا نمائندہ نہیں ہوسکتا کیونکہ تقسیم کے بنیادوں میں ستر سالوں سے ہم نے سیاستے ہی کی ہے اس لیے ہاں جی بلکل دین محمد وطن پل آئی سو اگری ویڈیو کہ بلکل کچھ لوگوں کو پارلیمنٹ میں جانا چاہے کچھ لوگوں کو باہر رینا چاہے ہم مجھے سے لوگ ریزسٹنس پر یقین رکھتے ہیں ہم یقین رکھتے ہیں انسانی حقوق پہ برابری پہ ہم چاہتے ہیں کہ سب جو ہے وہ ہم جیسے لوگ بھی ہمیشہ ریزسٹ کریں گے اگر کوئی نائنصافی ہوگا پھر ہم باہر رہیں گے میں اور وطن پالے کرتے ہوں گے اور تینکیو آغازیا اور دوسرا جو ہے ایک بات اور کہنی تھی کہ پتہ نہیں میرا ذاتی رائے ہے کہ اچھے دن کا آغاز ہو گیا ہے ڈیموکریسی کی بترین شکل تھی دس سالوں میں اچھا نہیں تاپر ایک پروسیس ہے آپ لوگ دیکھ لیں کہ جن کو پھر جو لوگ ڈیلیور نہیں کرتے ہیں اپنے پانچ سالہ حکومتوں میں لوگ اس کو تقسیم کرتے ہیں اس کو کچھرے میں پینک دیتے ہیں تو جو نمائندے پارلیمنٹ ہوئے جائیں گے وہ قوم کا فیصلہ یاد رکھیں کیونکہ میرے خیال میں یہ جو ایک شعوری فیصلہ لوگ ووٹ دینے جاتے ہیں وہ اس پنیادوں پہ دیتے ہیں کہ وہ چین چاہتے ہیں یا کچھ جو پچھلے نے ان کو نہیں دیا تو میرے خیال میں لوگ جو نمائندے جائیں گے وہ اس کو یقینی بنائیں نہیں تو پھر وہ بھی کچھرے میں چلے جائیں گے لوگ ان کو ووٹ نہیں دیں گے خلق کی آزادی افرد کی آزادی سب کچھ نہیں ہے ہمیں سماج کی آزادی کی بات کرنی ہے معاشرے کی آزادی کی بات کرنی ہے جبر سے جو ایک جنگی جنون جو ہمارے اردگرد جو ماحول بنا ہوا ہے اس سے نفرت ضروری ہے اس کے لیے ہمارے پاس کیا پالیسیا ہے ایسی جماعتوں کو ووٹ دیں مگر ووٹ ضرور دینا چاہیے میں خود بھی جا کے اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کروں گی مجھے لگتا ہے کہ ووٹ دینا چاہیے میں دوسرا جو ہے میرے خیال میں کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ابھی وہ جو پانچ فیصد ٹکٹ جو مخصوص نشستوں کے علاوہ جو پانچ فیصد جنرل سیٹوں پہ جو خواتین کا کوٹا ہے اس کو یقینی بنائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواتین کی نمائندگی ہو اور وہ آگے جائے کچھ بھائی مجھے گالیا دیتے ہیں کہ پتا نہیں کیوں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں تو بکرتال پہ امن کے لئے بیٹھے تھے پتا نہیں کیا شاید وہ امن نہیں چاہتے ہیں یا شاید کوئی کاروبار ہے جو خراب ہو چکا ہے میری وجہ سے تو خیر ہے امن کے دنوں میں بھی اچھے کاروبار چلتے ہیں امن کو یقینی بنائیں نفرت کے بنیادوں پہ خوہ میں نہیں کڑی ہو سکتی وہ ٹوٹ جاتی ہے میں احمد نواز نہیں بتاؤں گی میں کس کو ووڈکاسٹ کروں گی اس کا مطلب ہوگا کہ انفلوینس ہوں گی میں اپنے ساتھیوں کے سوچ پہ تو میرے ساتھی سب پارٹیوں کے منشورز دیکھے پڑھے جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو بھی ہمیں پڑھے لکھوں کا کام ہے کہ ان لوگوں کو بتائے کہ اس پارٹی کے منشور میں کیا لکھا ہے اس کے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ ایسی لی جو ہے اس کا حصہ بنے اور باقی جو ہے ویش یو بیسٹ آف لکھ میں نے کیونکہ بکھرطال کے بعد کوئی پریس کانفرنس نہیں کی کچھ نہیں کیا کیونکہ میں چھاتی تھی کہ گمنام رہو جس طرح سے لائف چل رہا ہے اس کو ویسے ہی چلنے دوں تاکہ لوگ خوشحال رہے کیونکہ میں ذاتی طور پہ ہیرویزم کا شکار اپنے لوگوں کو نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ ہیرو مر جائے تاکہ لوگ اپنا ہیرو خود پیدا کریں تاکہ شخصیت پرستیوں سے نکلیں تو اس لیے اس لیے ووٹ کا احترام کریں اپنا سوچے کہ کون آپ کے ساتھ کڑا ہے میرے خیال میں کیوں نہ ہم لوگ اس بار اپنے محنت کشو کو ووٹ دیں شاعروں کو ووٹ دیں انٹیلیکچولز کو ووٹ دیں جو ریڈی بان ہیں ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے ہم کسی سکول کے چوکیدار کو الیکشن میں کڑا کر سکتے تھے ہو سکتا ہے یہ تو کوئی ڈریم کی بات نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے ہر انسان کے طاقت پر یقین رکھتے ہیں نوجوان کے طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو میرے خیال میں جو ہے